جب اللہ تعالیٰ کامیابی کو چار شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات رہی ہے چاروں ناظر ہیں ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس میں شائری نہیں ہے اس میں کوئی قافی اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیئے گئے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے یہ چاروں چیزیں ناظر ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی معالج آپ کا آپ گئے ہیں آپ نے نفس دکھائی ہے یا جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے اب نسخہ لکھا گیا ہے اس میں چار دوائییں لکھ دی گئی ہیں آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے تین ختم کر دی یا دو ختم کر دی یا ایک بھی ختم کر دی فرض کیلے تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نئی راہ یہ اب آپ کا نشخہ ہے آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوائے کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں اس کے کوئی سمی اثرات ہیں زہریلے اثرات ہیں تو دوسری شئے شامل کی جاتی ہے کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساکت کرنے کا حق نہیں رکھتے بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربالی آ جائے گی یہ بات کیوں میں اس نے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم بھوگا کہ ہماری عظیم اکثریت ہے محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور خوض و خلا کی صد فیصد امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان اور اگر حمل سالے کوئی تھوڑا بہت ہو گیا نماز روضہ ہو گیا تو تو کیا کہنے اس کے بعد کو ظاہر بات تھے کہ کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے تواصی بلحق تواصی بلحق تواصی بلحق تو کسی کے پہنچنے کا سوالی نہیں ہمارے ذہنوں سے خارج ہے یہ بلحق کی تبلغی کرنا یہ مولویوں کا کام ہے ہمارا کام جو نہیں یہ ہمارے تصورات ہیں ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دیدی تصور کو واضح کرنے کے لئے سورة العصر جو ہے اس پر غور و فکر و تدبر یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے لَو تَدَبَّرَ النَّاسُ حَاذِهِ سُورَةَنَا وَسِعَتُمْ اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لئے کافی ہو جائے گی لَوْلَمْ يُنَظَرْنَنَا الْقُرْآنِ سِوَاحَ لَقَفَتِ النَّاسُ اگر قرآن میں سوائے سے ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لئے کافی تھی تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک میار ہمارے سامنے آ رہا ہے کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے کھب جائے جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر یہ ہے کھون دی جائے ایسی ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھون جائے کامیابی ان چیزوں سے ہے ایمان عمل صالح تواصب اللہ تواصب سبب کامیابی دولت سے وجاہت سے اقتدار سے جائداد سے سرمایے سے نہیں نمبر دو یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے نمبر تین ان میں سے کسی کو ساکت کرنے کا آپ کو اختیار نہیں اب اس کے لئے میں آپ کو ایک قول سورانا چاہتا ہوں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ آپ کو معلوم تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفسد تفسیر ہے تیس اجزابیں ہیں اگرچہ اس میں فلسفہ منطق فلکیات اس زمانے کی اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کیا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا بلکہ بعض حضرات جو ہیں خاص طور پر جو اہلِ حدیث میں آج کی حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں فیہ کلو شعین اللہ تفسیر اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر اس لئے فلکیات کی بحثے ہیں ریاضیات کی بحثے ہیں منطق کی بحثے ہیں تو بہت ہی اس اعتبار سے ہو اب ایک خاص دوق کے اندر تو ہی سمجھئے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام بہت موچا مقام ہے آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے حاضحِ الْآیَةِ اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں اِلَمْ اَنَّ حَاضحِ الْآیَةِ فِيهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے بِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا بربادی کا تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لئے اِلَّا مَنْ كَانَ آتِيًا بِهَاذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَاتِ سوائے اس کے جو ان چار شرطوں کو پورا کرنے والا ہوں وَحِيَ الْإِمَانِ وہ چار شرطے کیا ہیں نمبر ایک ایمان وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ اور عملِ صالح وَالْتَوَاسِبِ الْحَقُ وَالْتَوَاسِبِ الْحَقُ وَالْتَوَاسِبِ السَّمْرِ وَالْدَلَّ زَالِكَ یہ ہے جملہ جو ہے دللہ زالِكَ اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف اَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَتُمْ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ کہ نجات معلق ہے منحصر ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر یہ ہے نتیجہ منطقی اعتبار سے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے صحیح نکلتا ہے صد فیصد درست ہے اسی نجات کے لفظ کو جو میں نے لیا ہے جو اس قول میں ہے امام رازی کے نجات کی راہ سورة العصر کے موضوع پر جو میری کتاب ہے اور میں مشورہ دوں گا جن کو بھی دلچسپی سورہ مبارکہ سے ہو گئی ہو وہ ضرور اس کتاب کا مطالع کریں اس میں ایک تحریر بھی میری شامل ہے ایک تقریر شامل ہے ظاہر بات ہے کہ میں ان نشستوں میں تو ان تفاصل میں جا نہیں سکتا اور یہ کہ میری تحریر جو اس میں شامل ہے وہ آج سے پینتیس برس قبل کی ہے چھتیس برس قبل کی ہے ظاہر بات ہے کہ آپ اس وقت جو بھی جوش و خروش تھا وہ اب تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو ضرور اس کتاب کا مطالع کریں نجات کی راہ سورة العصر کی روشنی تو تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی چوتھی یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقد کرنے کا بے اختیار ہے موسیقی